جب میں گاؤں میں گیا لوگوں سے سوالات کیے کہ پہلے کلمے کا نام بتائیں تو وہ کنفیوز ہے پہلے کلمے کا نام کیا ہے اور ان کی عمر جو تھی ہے سکسٹی ساڑ سال عمر یہ ریالیٹی پر باپنی ہے یہ ریالیٹی میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سر عابد آج ہمارے ادارے میں تشریف لائیں نواب شاہ جاند المدینہ ایک ایڈمی ایک اسلامی ایک ایڈمی ہے اور یہاں پر عربی لینگویچ اور دیگر کورسز کروائے جاتے ہیں سر عابد نے بھی اپنی عمر کا کچھ حصہ یہاں پر ماشاءاللہ ٹیجنگ کی ہے اور آج انہوں نے ملاقات کا ہمیں شرح بخشا ہے سر کے ہم بہت شکر گزاریں سر بہت شکریہ آپ تشریف لے کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ سر کا ماشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی ہے عابد حسین کے کے نام سے تو ایک تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ سر کے چینل کو آپ سبکرائب کریں اور دوسرا سر اپنے چینل کے حوالے سے کچھ معلومات دینا چاہیں گے اسلامی چینل ہے سوالات اور اس کے جوابات دی جاتے ہیں سر اپنے چینل کے حوالے سے کچھ بتانے کو پہلے میں نے چینل جو بنایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ انگلیش سکھا ہوں دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے انگلیش کے چینل بنایا ہوئے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ انگلیش کو چھوڑیں اسلامی چینل کیونکہ جب میں گاؤں میں گیا لوگوں سے سوالات کیے کہ پہلے کلمے کا نام بتائیں تو وہ کنفیوز ہے پہلے کلمے کا نام کیا ہے اور ان کی عمر جو تھی سکسٹی ساٹھ سال عمر یہ ریالیٹی پر مبنی ہے یہ ریالیٹی میں تو میں نے ان کو یاد کروایا پہلے پھر ان سے سوال پچھا پھر بھول گئے تو یعنی ایسی حالت ہے گاؤں میں نہ گسل کا پتہ نہ وضو کا پتہ پھر میں نے کہا کہ انہیں اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے اس میں انشاءاللہ سوا بھی ملے گا تاکہ لوگوں کو اسلامی معلومات اس میں ایک اپنی ایکٹیوٹی بھی ہے اور ایک اسلامی معلومات بھی ہے لوگ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی ایک منٹ کی یا آدھے منٹ کی ویڈیو سے کسی کو دینی معلومات ہو جاتی ہیں فائدہ ہو جاتا ہے تو ظاہر آپ کے لئے صدقہ جاری ہے بلکل بلکل جب تک یہ اب یہ ویڈیو فار ایور یوٹیوب پہ رہیں گی ہمارے انتقال کے بعد بھی یہ لوگ اس سے سواب حاصل کرتے رہے ہیں صدقہ جاریہ ہے اور یہ نہ صرف لوگوں کے لئے معلومات کا ذکیرہ ہے بلکہ میں خود پتہ نہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جب ان کے سوالات اکٹھے کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہوتے ہیں کیونکہ میں کوئی عالم تو نہیں نہ مفتی ہوں میں تو انگلیش پڑھاتا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں کہ ٹک ٹوک پر بھی فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی سر کے یہ پیجیز اور چینلز بنے ہوئے ہیں اور تقریباً دس ملین کے قریب ہونے والے ہیں سر کے فیس بک پر تقریباً نائن اشاریہ ایٹ نائنٹی ایٹ نائنٹی ایٹ تھاؤزن جو ہے سر کے جو ہے وہ ہو چکے ہیں تو آپ اس کو لاہی بھی کریں دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ کچھ کھانے کے بناتے ہیں کچھ سیر و سیہات کی ویڈیوز اور ویلوگ بناتے ہیں اور کچھ اس کے علاوہ اپنی ذاتی اپنے گھرے لو جو چیزیں ہوتے ہیں وہ شیئر کر رہی ہوتی ہیں حالانکہ یہ چیز نہیں کرنے چاہیے کیونکہ گھرے لو جو چیز ہوتی ہے سر وہ اپنی پرائیویسی ہوتی ہے آج کل لوگ فیموس ہونے کے لیے اپنی فیملیز کو عورتوں جو جن کو پردہ کروانے حکم ہیں نئی پردہ نہیں کرتے عورتوں کو لکھ کر آ رہے ہیں صرف اس وجہ دہ کہ ویوز آئیں ان کی چینل گروہ پیسہ کمانے کے لیے ایک بے ہیائی اور فہاشی کا ایک انہوں نے ذریعہ پنایا ہوا ہے تو ایک اچھا ماشاءاللہ آپ کا اقدام ہے سر یہ آپ نے کم سے بنایا وہ کتنا ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے ابھی ایک سال کمپلیٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکتہ دیتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اتنے کم ٹائم کے اندر آپ دیکھیں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کو بتاتا ہوں جو بندے کی نیت خالص ہوتی ہیں آدمی کسی اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو کر کام کرتا ہے تو پھر تھوڑے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ اس میں برکتہ دیتا ہے ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو دس دس سال سے یوٹیوپر موجود ہیں مگر ان کے وہ ویبرشپ نہیں ہیں جو ایک تھوڑے عرصے کے اندر سر نے حاصل کی ہے برحال سرم کے آپ آپ کے بہت شکر گزار ہیں اللہ آپ کو جزائے خریدتا ہے جزائے خریدتا ہے وآلیکم السلام ورحمت وبرکاتہ